سن دوہزار اکیس میں صدقہ فطر کی مقدار اور اس کی قیمت کیا ہے اس سال بارہ سو بیالیس ہجری مطابق سن دوہزار اکیس اسوی پاکستان میں صدقہ فطر کا محتاط نساب اور عوصد قیمت یہ ہے اگر کوئی شخص گندم آٹھا کے اعتبار سے دینا چاہے تو گندم دو کلو قیمت ایک سو روپے بنتی ہے اور جاؤ کا آٹھا دینا چاہے تو ساڑھے تین کلو قیمت چار سو روپے اگر خجور کے اعتبار سے دینا چاہے تو ساڑھے تین کلو قیمت آٹھ سو روپے کشمش ساڑھے تین کلو قیمت چوبیس سو روپے اجوہ خجور ساڑھے تین کلو قیمت باون سو پچاس روپے نیز سعودیہ اور قطر میں صدقہ فطر کی اوسط مقدار پندرہ ریال دبائی میں بیس درہم انگلینڈ میں پانچ پونڈ امریکہ میں سات ڈالر امان میں دو امانی ریال اور قویت میں دو دینار ہے دیگر ممالک والے مذکورہ اشیاء کی قیمت کے لحاظ سے فطرانہ ادا کریں یا اپنے مقامی مفتیانے کرام سے رابطہ کریں روزے نماز کا فدیہ اور فطرانہ کی رقم برابر ہے چنانچہ ایک روزے کا فدیہ گندم کے اعتبار سے دو کلو قیمت ایک سو روپے بنتی ہے اور تیس روزوں کا فدیہ تیس صدقہ فطر کے برابر ہوگا جس کی قیمت گندم کے اعتبار سے تین ہزار روپے بنتی ہے باقی اوپر مختلف اجناس کا ریٹ میں نے اس لئے ذکر کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کثیر مقدار میں مال کی دولت سے نوازا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو کوئی خوش دلی سے زیادہ دے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے واللہ تعالیٰ آلم بالصواب